بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویو پرائم گلوبل یوٹیوب چینل آج آپ کی خدمت میں ایک ٹور ویلاگ پیج کر رہے ہیں یہ ٹور ویلاگ جیلم کینٹس سے دینہ تک ہے اس وقت ہم جی ٹی روڈ پر دینہ راولپینڈی کی طرف روان دو آئے ہیں چونکہ عید کا دوسر روز ہے اس لیے روڈ پر ٹریفک کم ہے اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ ہم منزل کی طرف روان دو آئے ہیں اب دوبارہ اوہر ایڈ بری جار گیا ہے یہ پیدر چلنے والوں کی لیے ہے جو کہ جیلمہڈا سے دوتاش روڈ پر جانا چاہتے ہیں اس جگہ سڑک تھوڑی چھوٹی پھوٹی ہے لیکن یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ بڑی سموز سرک شروع ہو جائے گی اب ہم سلوپ پہ ریلوے پہ اوور ایڈ بریج پہ جا رہے ہیں ایکچولی دونوں سائٹوں پہ سلوپ میں یہ بڑا لمبا سا پل ہے گاڑی تو صرف درمیان میں سے گزرتی ہے اب ہم دھلان کی طرف جا رہے ہیں یعنی سلوپ میں پل کے اوپر سے ہو کے نیچے کی طرف ہم نارمل روڈ پہ پہنچ گئے ہیں ہمارے دونوں جانب جیلم شیئر کی آباتی ہے آگے تھوڑا سا جا کے ہم جادہ چونگی چوب پہ پہنچ جائیں گے جادہ چونگی سے ایک سڑک جو کہ پرانا جی ٹی روڈ کلاتا ہے تائیں طرف ہمارے وہ جیلم شیئر کو چلی جاتی ہے اور ہم سیدھے جو ہیں دینا راول پنڈی کی طرف چلے جائیں سمید ہوتا ہے تو ہمارے سلطہ لاتے اب ہم یہ پہنچ گیا جی جی جادہ چونگ سے تھوڑی سی کرو میں ہماری سڑک دو ہے وہ دینا کی تیدا راول پنڈی کی طرف چلے جائیں اور اب ہم پل کسٹریٹ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں ہمارے دائیں بائیں دونوں طرف آبادی بھی ہے اور اب یہاں پہ کمرشل سنٹر بننے شروع ہو گئے ہیں بڑے بڑے مال بن رہے ہیں اور اس کے بعد سزوکی، ٹوئٹا، ہونڈا اور اس کے علاوہ چینیز کمپنیوں کے شروعوں پہ رہے ہیں اس جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہت ہی آسودگی کے ساتھ ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے سڑک پہ جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کا دوسرا روز ہے اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہیں سڑک کے دونوں دان جانب اور درمیان میں گرین بیل پہ کافی درخت لگے ہوئے ہیں جس سے یہاں جب بھی گزریں تھندک کا حساس ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بلدن نظر آتی ہیں لیکن جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے عبادی میں جیسے ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری جگہیں جو ہیں فیلہ ہونے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو دائیں ہاتھ پہ فوجی فونڈیشن آسپیٹرل اور پھر اس کے بعد پاکستان ٹوبیکو کمپنی کی سگرڈ فیکٹری ہے یہاں پہ اس سگرڈ فیکٹری میں عالم برانڈ کے سگرڈ تیار ہوتے ہیں اور ہمارے بائیں جانب اسی طریقے سے وقفے فقے سے بلدنس ہیں جو گاڑیوں کے شوروں میں سزوک کی گنڈا اور ٹویٹر گاڑیوں کے ہم تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف کیسے بھاگے جا رہے ہیں اب ہم آگے تھوڑا سا جائیں گے تو تو ریلوے کا اور آگ بری جائے گا گاڑی پھر جو بائیں سے دائیں طرف چل جائے گی رائٹس سائیڈ پہ کے دی سی گوارڈن ہے اور اس کے بعد لیف سائیڈ پہ سیٹل اٹھوں اب ہم سگرڈ فیکٹری کے قریب سے گزر رہے ہیں ہمارے بائیں جانب پیوس اور پی ایسو کا فیوڈ سٹیشن ہے تھوڑی دور بس چاندر لمحوں میں آمو سوڑا رہ بریج اور رہ بریج پاسکوڑ جائیں گے تویٹ آٹا ہاتھ یہ ہمارے بائیں طرف ابھی ٹوئٹا کا شوروم گزر رہا ہے اس کے بعد چنگن کا شوروم بھی اس کے ساتھ ہی ہے ہمارے بائیں طرف راتھیاں کی کالونی ہے ہمارے دائے طرف یہ کو ہٹل وغیرہ ہے جہاں سے ہم گزرے ہیں یہ یوٹرن ہے گاڑی یوٹرن سے واپر جا رہی ہے بس بھی آئی نظر آ رہی ہے بس بھی آئی نظر آ رہی ہے آلہکہ پبلٹ ٹانسپورٹ جو ہے نا آج اس کلی سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی ہے بس اپنے اپنی گاڑیوں میں کاروں میں لوگ جو ہے نا دردار میں فورٹی فنڈیشن قیرتítióد ہوں وہ دیکھ کے سامنے سڑکوں پر کہ سڑک رہا کچھ کر کچھا جس ڈیٹی کٹے پ بھائی آپ جاہے ڈائیں طرف کدسی کاٹر لے جیس لوگ شروع ہو گئی ہے اور ہم ریلوے کے اور ایڈ بریز سے ابھی کس لیں گے ہم ریلوے کے اور ایڈ بریز سے بلد کی آگے چلے گئے ہیں آگے ہمارے لیپ سائٹ بیس ہتھ لائے دون ہے بہت ہی پوش آف سوسائٹی ہے جو کہ وائد سوسائٹی ہے جہاں پہ تمام سہنتیں مجھے سے اور کچھ کے تھوڑا سا آگے اب یہ سیٹلٹ شروع ہو گئے اس کی لائٹیں جو ہیں گرین بیلٹ پہ لگی رہی ہیں انہوں نے اپنی سوسائٹی کی شان بڑھانے کے لیے درمیان میں یہ لائٹیں لکھائی ہو گئے اور ان لائٹوں کے بالکل سامنے انٹرس گیٹ ہے سیٹلٹ ہوں گئے ہمارے لائٹ سائٹ پہ ہمارے لائٹ سائٹ پہ ہمیں زیادت ہے اور اس کے بعد پنجاب انویسٹی کا رائٹ سائٹ پہ دائیں آت میں پنجاب انویسٹی کا کہن پسند ہے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو رائٹ سائٹ پہ جینب کا کیڈٹ کالج ہے اور لائٹ سائٹ پہ ایک گورنمنٹہ پنجاب کی ہاؤسنگ کر رہی ہے جس میں سے ایکسیس ہے ملوڑ بریج اور پھر بندادن خان روڈ پہ جاتی ہے اب ہم نیچے کی طرف سلوب میں جا رہے ہیں یہ جیٹی روڈ دو پاڑیوں کے درمیان سے گزر کے آگے نارمل روڈ بن جاتی ہے ہمیں اس وقت جیٹی روڈ پر جیلم کینٹ سے دینہ کے لیے روا دوا ہے ہمارا سفر انشاءاللہ بہت خوشکوا رہے گا اور یہ وی لاغ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ آگے لیفٹ سائٹ پہ پاڑی نظر آ رہی ہے پھر رائٹ سائٹ پہ بھی پاڑی نظر آ رہی ہے دونوں پاڑیوں کے درمیان سے گزر کر ہماری یہ جیٹی روڈ آگے پھر جیسے سرفس پہ روڈ چلی گئی ہوں تو جناب ہم پاڑیوں کو کراس کر کے باہر آ گئی ہیں ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو روتاز فورٹ کے لیے سڑک بائیں آتھ نکلتی ہیں اور اس کے بالکل سامنے منگلہ بائی پاس روڈ نکلتی ہے جو کہ یہاں سے نکل کے دینہ سے باہر باہر سے منگلہ کو جاتے ہیں جب ہم یہ بائی پاس کے سامنے سے اور روتاز فورٹ والی روڈ کی ٹرننگ سے گزریں گے اس کے بعد پھر ایک اور ایڈ بریج ریلوے کا ہے گا کاری ریل جو ہے وہ پھر ایک دفعہ دائیں سے بائیں آتھ چلیں گے پھر روڈ کے نیچے سے گزر کے بائیں آتھ میں چلیں گے جب ہم اور ایڈ بریج ریلوے کے اور ایڈ بریج سے گزر جائیں گے تو پھر اس کے بعد فوراں دینہ شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا آج ٹریفو بہت کام ہے کیونکہ عید کا دوسرا روز ہے اور لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہی منا کے اپنے اپنے گھروں کو باپن جا دیئے یہ جناب ہم گزر چکے ہیں روتاج فورٹ والی ترنک سے اور منگلہ بائی پاس روڈ سے اب ہم ریلوے اور ایڈ بریج کے لیے سلو میں اوپر کی طرف جا رہے ہیں ہم ہم بریج سے گزر کے آپ سلو میں نیچے کی طرف ڈاؤن وارڈ ہمارا سفر جا رہی ہے اب یہاں سے دینہ شروع ہو چکا ہے اس جی ٹی روڈ کے دونوں سائیڈوں پہ دینہ شہر کی آبادی ہے بائی آٹھ پہ یعنی لیفٹ پہ دینہ کا ریلوے سٹیشن بھی ہے جہاں میں بہت کم گاڑیاں رکھتی ہیں بس یہ ہے کہ گاڑیاں کو گلاس جڑانے کے لیے فیسلتی جائے سٹیشن موجہ کرتا ہے چاند لوموں میں ہمارے بائیں آٹھ پہ اور دائیں آٹھ پہ دینہ کا بس ٹاپ آئے گا اس کے بعد دینہ چاوک آ جاتا ہے دینہ چاوک سے ایک سڑک دائیں آٹھ کو یہ پرانی سڑک ہے جو منگلہ جاتی ہے جو بازار کے بیچ میں سے گزر کے منگلہ جاتی ہے وہ پیچھے جو ہم نے بائی پاس والی روڈ چھوڑی ہے وہ اسی روڈ کو جا کر ملتی ہے یہ جناب ہم نے ایک یوٹن کو پاس کیا ہے اور اس کے بعد ہم دینہ چاوک میں پہنچنے والے ہیں ہم دینہ چاوک گزر چکے ہیں جہاں سے منگلہ کروڑ جاتی ہے اب ہم نیچے کی سر طرف ہماری سلوپ میں سڑک جا رہی ہے ہمارے دونوں طرف دینہ کی آبادی ہے اور یہ آبادی آگے تک جاتی ہے لیکن ہمارا یہ ویلاغ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا کیونکہ دینہ کی جو اصلی آبادی ہے وہ یہاں ختم ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل جو آبادیاں قائم ہو رہی ہیں وہ اس سے آگے ہوگی ہیں ہمارے دیر میں ختم ہو رہی ہے